سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ پاکستان نے ڈاؤس جیتکار سری لانکا کو دے دیا تو یہ بڑی گلتی تھی دوسرا نمبر گلتی ہمیں کریں تو بیگ گلتی یہ ہے کہ شاہد آپ کانے جو دو اہم کیچز چھوڑے وہ دو بڑی گلتیاں ہیں تاکہ ایسے سیسویشن میں بڑی گلتیاں بڑی اہم گلتیاں ہیں اور شاہد آپ کانے جو پچھلے کچھ سالوں میں جو ہوا تھا پاکستان کے یعنی کیچز چھوڑنے کا جو ریواج تھا وہ برقرار رکھا پاکستان جو ہے ہمیشہ میچ اہم ہے جو میں کیچز چھوڑتا ہے جیسے کہ اسٹریہ کے ساتھ پاکستان کا سیمی فائنل تھا ورلڈ کپ میں وہ بھی ہوئی میں تھا وہاں اسٹریہ کیچز چھوڑا تھا یہ کیچز چھوڑنا یا نہ چھوڑنا لیکن پاکستان نے آج جو میچ کھیلا ہوا تو اچھی چیز میں سیم شاہد نے ویگٹ ہی تھی اس کے بعد آرس اوف نے ویگٹ ہی تھی اس کے بعد شاہد آپ نے خود بھی ویگٹ ہی تھی چیوال اچھی تھی اسٹرلنگکن ٹیم کو یعنی کہ روکے رکھا رہا گرس کلانے میں لیکن باہت میں جو چیز گرے اس کے بعد جو سکور بنا وہ ٹوٹل پاکستان کے لیے بہت تھا کیونکہ ایک سو سکتہ رن ایسے پچھ پر جہاں بول کبھی نیچے ہوتا ہے تو کبھی اوپر ہوتا ہے یعنی کہ بومس ہو رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے تو مشکل مکٹوں پر ایک سو سکتہ رن بڑی بڑا ٹارگٹ مانا جاتا ہے باران پاکستان نے اچھا فیلا لیکن کچھ جہاں پہ رنجیاں کیسی یہ تاکستان آجاہار گئے سرلنکا ویلڈن ویلڈ پلے سرلنکا کی جانب سے بڑی اومدہ خیل دکھایا گیا جیسے کہ بولنگ میں اور بیٹنگ میں شروعات میں جو اس کے میڈل آنٹرے بچھر لڑکھڑا گئے تھے اور اوپ لڑکھڑا گئے لیکن بعد میں ان لوگوں نے کور کیا اپنی ٹیم کو جیت دلوانے میں بہت بہت ہی اہم کردار آدھا کیے بارہ ابھی جو آنے والے سیزن ہیں یعنی کہ سیزن آنے والے ہیں جیسے کہ ویلڈ کپ آنے والے آسٹریا میں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہماری نئے خواہشات ہیں انشاءاللہ پاکستان آگلے جو ویلڈ کپ کو جیتنے یعنی کہ افصلیہ خیلنے جائے گا انشاءاللہ جیتے گا اور انشاءاللہ ٹائٹر لائے گا لیکن یہ شکب کا ٹائٹر بھی ہمارا رہا تھا کچھ گلتے ہوں کی وجہ سے پاکستان آ جا رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس ویڈیو کو اور شیئر کریں تاکہ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے جو آئے ویڈیو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو دوست کو آگے اس کو اللہ حافظ